آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اپنی خیالات آپ کی وساطت سے قوم تک پہنچا سکنا اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست کے اپنی بقا کی جنگ لڑا رہا ہے اور ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو اس سیاسی اقتصادی بہران سے نکالیں ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں اور عوام کی ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے جہاں دھانگلی تشتز بام ہوئی وہاں جالی حکومت کی دو سالہ کار کردگی بھی اور اس کے نا اہلی اور نالائقی بھی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی گوڈ گوورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ملکی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور مہنگائی ناقابل بردارس ہو چکی ہے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ان کے چیخ و پکار ان کی آہیں آسمان سن رہا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں ہماری معیشت اس قدر زب انبوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے چین کو ہم نے ناراض کیا ہے سعود عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جولی میں جا رہے ہیں عالمی سطح پر امریکہ اندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیہ جغرافیہی حیثیت کو تبدیل کرنے کیلئے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امید وابستہ کی ہیں آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے ایفی ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حضب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے نظر آ رہی ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس آزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالدستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح تحریک آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے اس میں ایک بیانیاں یہ بھی ہے دو طرفہ بیانیاں وہ حکومت کا بھی حکومت کے سپورٹرز کا بھی کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے غیر ملکی پیورتیں جو ہے وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں اس طرح تاثر کے بارے میں ہمیں مجبور نکی آجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کیلئے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کے پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیئے ہیں کس طرح ان کو سہورت مہیا کی ہیں یہ بحث اگر چھیڑی گئی میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور جہیں پر رہیں گے اپی سی سے پہلے جو ملاقات میں دیتی فواروی اسلام سے اپوزشن کی سمائید ہو گئے لکھو اس میں کیا رفعات طے ہوئے تھے اور اس کو سیکرٹ جو رکھنا ہے سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر اور میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اجلاس تو انہوں نے بلایا پارنمانے لیڈرز کا گلگت بلتستان کے حوالے سے اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے خبریں کچھ اور نکالی جا رہی ہیں یہ تو اس اجلاس کا ایجنڈا ہی نہیں تھا ہم ایک ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں اگر ایک گھنٹہ ہم نے اس ایجنڈے پہ گفتگو کرنی ہے تو جذبی طوفہ کچھ ادھر ادھر کے اور بات بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ واضح ہے کہ اسی ایجنڈے کے اوپر گلگت بلتستان کے ایجنڈے کے اوپر پارنمانے لیڈرز کو بلایا گیا تھا تو قوم کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو انہوں نے پیش کرنا ہے جنہوں نے بلایا ہے اور خفیہ گفتگو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ ان کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے اگر ایک فریق چاہتا ہے کہ وہ یہ ایک چیز پردے میں رہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام کریں لیکن جہاں جس چیز کی پردہ داری ضروری ہوتی ہے وہاں ان کے اپنے لوگ اس کی پردہ داری کر رہے ہیں اور غلط طوفے کر رہے ہیں لہذا میں واضح طوف پر آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان کی بلائی ہوئی میٹنگ تھی ان کے کہنے پر سب جمع ہوئے تھے اور اس کا ایجنڈا گلگت بلتستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا باری باری لیتا اگر مارچ آ گیا تو مارچ کے مہینے میں جو اکثریت ہے وہ اپلیت میں تبدیل ہو جائے گی سنیٹ کے اندر بھی تو پھر جنوری کا ٹائم کیوں لیا گیا کہ سب جماعتیں جمع ہوں گی اسلام آباد میں جنوری جنوری یہ شاید آخری سٹیپ ہے اس سے پہلے بھی تو بہت سے سٹیپس ہیں اس کے ادھر ایک فضاء بنانی ہے ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے اپنے ملین مارچ بھی کرنے ہیں اپنے جلسی بھی کرنے ہیں ورکر کو بھی متحرک کرنا ہے مختلف پارٹیوں نے تو اس حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں چلتی ہیں اور اس حوالے سے ایک ترتیب اور طریقہ ایکار ایک شیڈول دیا گیا ہے دیکھیں استیفے کے آپشن پر پہلی مرتبہ ایک اتفاق راہ سامنے آیا ہے اس کے موڈلیٹیز کیا ہوتی ہیں طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے کس وقت پیش کی جاتی ہیں تو اس پر کل جو ہے وہ رہبر کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے اور اس کی لئے ساری اس پر جو جو ایک محنت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کر سے ایکسرسائشن ہو جائے ون بائی ون کر لیں سب سب لیں نیف کی جانب سے بشار میں کہا جارا ہے کہ آپ پیش رامزن سے زیادہ آپ نے اتفاقی بنائے تو کیا آپ نیف کے سامنے پیش ہوگی جن لوگوں نے آپ کو بیلی سے مصدر پر بیٹھایا بلا کر بیٹھایا کیا وہ لوگ آپ کو حکومت بچانے کے لیے بیٹھا نہیں دیکھئے حکومت کے حوالے سے بہت کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہمیں ان کی سپورٹ پر آمادہ کرسکے ورنہ کم از کم ہمیں خاموش کرسکے لیکن ہم ہیں کہ ہر صورت میں اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا اثر ہم نے قبول نہیں کیا ہے ان کا کم از کم میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہر اعتبار سے پوری اتری ہے اس بات پر کہ کسی ایک لمحے پر بھی ہم نے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کے دوسرے سوال کی تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے اور اس کی کافی میڈیا کو بھی نہیں ملی ہے ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں پھر میڈیا کو خبر دینا خود ڈنڈورہ پیٹ رہا ہے اس کی نیتوں کا لہذا بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھمبناہ ہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کے کوئی حیثیت نہیں لیکن ایک بات سن لیں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے تیس لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے اور تیس لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر جماعت اس کی سیاسی اور قابل سب پہلوں کا جائزہ لے گی اگر ایوڈرون رحمان جب لوٹس ہی نہیں ہے اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گیا اور آپ نشل کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہمیں کاپی بھی نہیں مل رہی جب کاپی نہیں دے رہے نہ ہمیں دے رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے ایک سوال یہاں سے لے لیں ایک منہ آ رہے ہیں مولانا آپ کشمیت میٹی میں بھی رہے اور دلگت بلکستان کے اشعوں سے آپ بہت زیادہ واقع بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے عمل کے بعد اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جس نے پارلیمانی پار رہنماؤں کو بلایا تھا وہ کیا یا کس طرح کا ایک نظام دینا چاہیے کس طرح کا آل پیش کرنا چاہیے دیکھئے اس پر تو جو وہاں بیٹھے تھے وہی آپ کو ساری تفصیل بتا سکتے ہیں لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لداخ بادی کشمیر دونوں طرف کے اور گلگت بلکستان یہ تمام آل جمہو کشمیر کا حصہ ہے اس پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا فیض موجود ہے اور پھر پاکستان کا جو اصولی موقف اول دن سے چلا آ رہا ہے وہ استصواہ برائے کا حق ہے کشمیریوں کا اگر جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور وہی کچھ ہم کر لیں تو انڈیا جو اقدامات کر رہا ہے تو اس کا موقف بھی یہی ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کا جغرافیائی حصہ ہے جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور یہاں کے عوام فیصلہ کریں گے تو ہم اپنے پورے موقف کو تحلیل کر دیں ان کشمیریوں کا کیا بنا جہاں ستر سال ہم نے ان کی عزتوں ان کے ناموس بہنوں کے ماں کے عزت و ناموس نوجوانوں کے خون اور ان شہادتوں کے ساتھ جو سیاست کی ہے اس کا کیا بنے گا پھر اس طرح کوئی ملک اس طرح اپنے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی کہ آج بس ہم پہ کوئی پریشر آ گیا تو اب ہم نے سارے کچھ بھولا دیا یہ آزاد منش قوموں کی علامت نہیں ہے یہ غلام ذہنیت کی علامت ہے میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے اس بات کے حق میں ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ رہے ہم ریاست کے لیے اس کو ایک ناغذیر ادارہ تصور کرتے ہیں لیکن آئینی لحاظ سے اس کا جو دائر ایکار ہے اس کے اندر رہیں جب باہر جائیں جب میرا یہ غیر جانبدار ادارہ سیاست کی طرف آئے گا اور ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو پھر تنقید تو ہوگی کہا کوہان کا ڈر ہے کہا کوہان تو ہوگا کہا افغان کا رہا ہے کہا افغان تو ہوگا تو کچھ تو ہوگا جی مجھے نہیں معلوم لیکن جو مجھے رپورٹ ہوا ہے میں اس حوالے سے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے کبھی نہ اسمبلی کی سیٹ نہ کوئی اہدا نہ اس کوئی بھیک مانگی ہے نہ اس سنسلے میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں جنرل باجوا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ صاحب واضح کر دو اس بات پھر ایسی بات ہے اتنا ذمہ دار آدمی کیوں کر لیتا ہے پھر ٹھیک ہے مجلس میں باتیں ہو جاتی ہیں کچھ انہوں نے کہا ہوگا لیکن اپنے میں ان کے لئے کیا نام استعمال کروں درہ آپ لوگ میرے رہنمائی کر لیں مجھے میری شرافت مجھے اس کا نام نہیں تجویز کرنے دیا رہی تو وہ لوگ جو ہیں باہر آ کر جو گپ شپ میں کوئی بات ہو جاتی ہے اس قسم کی باتیں پبلک میں لاکر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بلاتے آپ ہیں بلاتے آپ اس ایجنڈے پہ ہیں اور نشر کر رہے ہیں آپ دوسری باتیں تو پرداداری رکھو اپنی بات کی ورنہ پردادری ہو جائے گی پردادری میں مصروف ہو تم لوگ جی یہاں سلیل آخر سلیل کتنا یقین ہے کہ اسلام آباز سے اسطیفہ لے کر ہی اٹھیں گے کیونکہ پچھلی بار جب آئے تھے پیپلز پارٹی اور نور لیگ نے میرے خیال میں اب ہمیں جب تمام پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں اور انہیں اپنا پورا منفیسٹو دے دیا ہے اب اس میں اگر ہم ماضی گلے شکوے اس کا دوبارہ اعادہ کرتے رہیں تو میرے خیال میں آپ جو میڈیا کی دنیا ہے اس کی مظلومیت کا بھی ہمیں احساس ہے اور ہم آپ کے سوال کرنے کا شوق پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلے کی جو نزاکت ہے اور اس کو جو ہم نے آگے لے کر جانا ہے ہم نے اکیلہ نہیں جانا سیاست کے ساتھ صحافت ہے اگر سیاست نہیں ہے تو صحافت بھی نہیں ہوتی وہاں پر لہذا ایک ایسا جوڑ ہے جس میں میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا پورے پاکستان کی میڈیا سے کہ وہ جمہوریت کا ساتھ دیں وہ ناجائز حکمرانی کا ساتھ نہ دیں وہ ڈکٹیٹر شپ کی جو علامت بنی ہوئی ہے اس کا ساتھ نہ دیں واضح تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے ہم کھڑے ہیں جمہوریت کے ساتھ آئیں جیسے ہم کھڑے ہیں اور اس حوار سے آگے بڑھنا چاہیے زرداری صاحب اور میاں صاحب کی جو کل کی کنٹریبیوشن ہے اس نے اس اکٹ اور اس وحدت میں وزن ڈالا ہے اور میرے خیر میں پاکستان کی سیاست میں جو ان کا اپنا ایک رول ہے اور اس کا وزن ہے ہمیں اس کا ضرور اس کو حیثیت دینی پڑی ہے اس میں حکومت لحالی تو تحریک شروع جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا لائم ان دیکھ میں ہم نے اصولی طور پر تو اگلے مہینے سے ہی کچھ شروع کر دیا ہے اور اس کا جنوری میں ہم حتمی طور پر لے جائیں گے پہلے دن انشاءاللہ پہلے مقاصد حاصل ہو جائیں گے لیکن کل رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے موجود ہوں گے اور وہی اس سلسلے میں جو میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ جو جزیات ہیں اس کو طے کریں مرانا صاحب آپ سوال مرانا صاحب سوال یہاں کہ نواز شریف کا جو مہتر ہی بات کہی لیکن ایک بات یہ تھی کہ انہیں اس کو زندہ شہی بھی کراتی جبکہ جب بھی ان کو موقع مٹھتا ہے ان سے باہر جلے جاتے ہیں جس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا اس کی بیٹی کو اس کے بھائی کو ان کے بتیجوں کو اس کے پورے خاندان کو یہ بھی ظلم کر کے رکھا گیا آج تک کون سا وہ کیس ہے جو اس طرح سامنے آیا ہو کہ جو اقزام لگایا گیا ہو اور وہ ثابت ہو اور اس سے وہ سارا مال آپس کیا گیا تو اس طریقے سے صرف پبلک میں میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلانا ان کے خلاف اور ملک کی سیاسی قیادت آج پھر جب قوم اس کو منتخب کرے گی تو میڈیا سب سے پہلے ان کی صفائیاں پیش کرے گی اور کہی بلکل باسر تری سر پر پورا اترنے وارے لوگ ہیں تو اس قسم کی چیزیں ایک بڑے لوگوں کی توہین و تظلیر اور بتوقیر کرنے کے لیے یہ سارے منصوب عبندی کی جاتی ہے قوانین بنایا جاتے ہیں اس کے لیے خصوصی ادارے بنایا جاتے ہیں حضر نیب بنایا گیا ہے میرا خیال میں وہ اگر علاج کے لیے گئے ہیں تو بالکل میں نہیں کہوں گا کہ وہ کسی قسم کے دباؤں میں آ کر پاکستان آئیں اور اس قسم جو مخلوق ہے جن کے کوئی آگا پیچھا نہیں ہے ان کے مظالم اور ان کے جبر کا نشانہ بن سکتا ہے جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے درائی لڑی ہے ان کو منتقی انجام تک پہنچا گیا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اتحاد ہے اس کو بھی کوئی خطرہ ہے اس طرح کا اور آج آپ نے جو سے بھی بلکات کی ہے تو کیا آج کی ملاقات صرف ایک خیر سگالی کی حد تک تھی اور چونکہ انہوں نے ایک بڑا اجلاس بلایا تھا بڑی ایونٹ تھی نوجوان ہے ہمیں نوجوان کی حوصلہ افضائی بھی کرنی ہے اور اسی طریقے سے قومی پھر آگے بڑھتی ہیں تو اس لحاظ سے آج میری ملاقات تھی کوئی سیاسی موضوع پر زیادہ باتیں نہیں ہوئی ہیں اور جو وہاں تیع ہوا ہے اسی کے مطابق آگے بڑھنے کی باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے اسی طریقے سے جس طرح تیع ہوا ہے انشاءاللہ تو یہ چیزیں یہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ہی سب سے ہوئے کام کرے دوسری اداروں کی طرف تجاوز نہ کرے تو یہی وہ اعتراض ہے جو پہلے بھی تھا سو وہ آج بھی ہے اور ہمیں ایسی پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا جس سے ہم ملک کو واپس اپنے ڈگر پہ لے آئیں سیاسی ڈگر پہ جمہوری ڈگر پہ اور قسم کے اس طرح کے حرب آج انشاءاللہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ دنیا پر واضح ہوا ہے کہ نیب ایک ظالمانہ ادارہ ہے انصاف کا اس سے کوئی توقع نہیں محسن کی بات اس سوال بات لے اب ہم اس بات کو روتے رہیں یا اس کا جو اعلامی آگے ہے اس کو آگے کریں جی یا الہ العالمین کوئی ترجیحات بھی ہونی چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ریاستی سطح پر پھر قوارن اور فسادات پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ایک طرف ایفی ٹی ایف کے تحت آپ یہ ایک منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے صاحب آسف جدائی صاحب نے آپ کہ وہ آسف بین سال بڑے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کی تقریب ہے وہ جیل چلے جائیں تو اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں کیا آپ ان سے ملنے کے لئے جائیں گے دوسرا جنرل جو باجوا ہیں سی پیک آتھارٹی کے چیرمن ہیں ان کے جو اساسوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو ریسورن کھول ہیں بڑی ان کی بلین دولرز کی ایک دیکھیں میرے سیاست اس کی یہ عادت تو کبھی نہیں رہی کہ ہم لوگوں پر ارضامات لگائیں لیکن جو چیزیں منظر عام پر آگئی ہیں تو جب سیاستدانوں کی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو پھر فوری طور پر لپک کر ان کو پکڑا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے دکھائے جاتا ہے کہ ہم نے ایک کرپ پہ ہار ڈالا ہے تو یہ رویہ پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں رویہ ایک جیسے ہونے چاہیے اگر نواز شریف بار بار عدارت میں پیش ہوتا ہے تین دفعہ کا وزیر عظم تو پھر جنرل مشرق کو پیش ہونا چاہیے تھا نا ان کے بھی تو عدارت ہی بولا تھا پاکستانی عدارت نے اگر احتساب جو ان سے ایسا دانو کا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر تو ان کو وزیر عظم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا استفاہ واپس لے جائیں جہاں دوسروں کے لئے کہتے ہیں مصطفی ہو جاؤ وہاں جنرل کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں آپ مہرمانی کریں استفاہ واپس لے جائیں جررت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ جنرل سے وہ استفاہ لے سکے اور ریٹائر سجی تو اس صورتحال میں یہ جو ایک مختلف روئیہ ہیں پھر مختلف اقتدائیہ میں فرمایا کہ سکوت کشمیر سکوت کشمیر ایک سال کے دو سال کی پولیسیوں کے بعد اب آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو کیا مشورہ دیں گے پارلیمانی جماعتوں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے مملے کو آل کیا جائے کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ اس سے پہلے وہ اپنی کوئی مشاورت کریں یا کس طرح رویہ اختیار کریں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ستر سال کی طویل قربانیاں جو کشمیریوں نے دی ہے اپنے حق کے لیے اس کا احترام کرنا چاہئے یہ لڑاؤ اور حکومت کروں کا ایک فلسفہ ہے اور میں نے مزفر آباد میں گلگت بلتستان کی قیادت کو اور کشمیر کی قیادت کو ایک جا کیا تھا ایک ہی سمینار میں سب شریک ہو گئے تھے ورنہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ ان کے مفادات کو تقسیم کیا جائے اور پھر ان کے اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پر ان کو مختلف فیصلوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائیں یہ وہ حرب ہوتے ہیں کہ خوبصورت داروں کے ساتھ ایک قوم سے فیصل کر لیتے ہیں پھر بعد میں پرشیوانی ہوتی ہے جس طرح فاتح کے فیصلی کیے گئے آج فاتح کے لوگ جس طرح پریشان ہیں کیا انزمام ہے وہاں پر آج بھی ہم نہیں جا سکتے وہاں کسی جلسے میں تو پھر جب محصوبہ خیبر پرستنخواہ میں فاتح کے علاقے میں نہیں جا سکتا یہاں انزمام کے باوجود ہمارے علماء ہمارے پارلیمنٹیر قباری علاقوں میں نہیں تقریر کر سکتے ان کے وہاں جانے پر فابندی الگ جاتی ہیں تو پھر انزمام کس چیز کچھ نہ وہاں پولیس ہے نہ وہاں پٹواری ہے نہ وہاں لینڈ ریکارڈ ہے اور لوگ در بدر ہیں وہ قانون بھی نہیں رہا جس کے تحت وہ آدھی تھے نیا قانون بھی وہاں پر انپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو جو کچھ فاتح کے ساتھ ہوا ہے اس سے سبق لیں بلسستان کے لوگ بھی اور کشمیر کے لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ